اور پھر کہا کہ ہم وفاقی داروں کو خط لکھ رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب آپ کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو الیکشن کرانا ہے کہ نہیں کرانا آپ کو آئین نے یہ اختیار دیا ہے آئین کی آرٹیکل ٹو ٢٠ کے تحت آپ آرمی کو ایف سی کو آپ پولیس کسی بھی پولیس کو پورے پاکستان میں کسی بھی ادارے کو الیکشن کے انعقاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ اختیار آئین پاکستان چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر آپ پاکستان کو دیتا ہے آپ بجائے اس کے کہ اپنا اختیار استعمال کریں آپ ان اداروں سے پوچھتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کمزور چیف الیکشن کمیشنر ہیں آپ اپنی آئینی پوزیشن سے واقع نہیں ہیں لہذا آپ کو تو استفادہ دینا چاہیے کسی مرتبہ آپ نے یہ حرکت کی ہے آپ کہتے رہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں گے کرائیں گے اور جب کرانے کا وقت آتا ہے جب چار پانچ دن الیکشن میں رہ جاتے ہیں تو آپ کسی بھی سبب سے آپ سہولتکار بن جاتے ہیں سندھ حکومت کے پیپلز پارٹی کے آپ سہولتکار بن جاتے ہیں ان سب لوگوں کے جو لوگوں کو جو ہے با اختیار نہیں بنانا چاہتے اس لیے کراچی کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس چہرے کراچی کا کوئی ہے آپ یہ دیکھیں سڑکیں اس کی ٹوٹی ہوئی ہیں اب ان سڑکوں کی پیچ ورکن کے نام پر پندرہ عرب روپے چودہ عرب روپے کا انہوں نے ایک حساب بنا لیا ورلڈ بینک کے آئے ہوئے پیسے یہ خیرات نہیں ہوتی اس کے طرزیں ہم ادا کرتے ہیں ہمارے بچے جب بسکٹ کھاتے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس لگا ہوتا ہے ہم سابون استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے پیٹرول پہ بھی ہوتا ہے موبائل کے کارٹ پہ بھی ہوتا ہے غریب لوگ ٹیکس دیتے ہیں میڈل کلاس لوگ ٹیکس دیتے ہیں سیلری پرسن ٹیکس دیتے ہیں سندکار ٹیکس دیتے ہیں یہ سب لوگوں کے ٹیکسوں سے حکومت کا نظام چلتا ہے اور اس بجٹ کو یہ مافیا ہڑپ کر جائے اس بجٹ کے اوپر ناک بن کر بیٹھ جائے اور اس لیے بزیادی انتخاب کو ڈیلے کرو کہ یہ پندرہ عرب روپے بھی انجوائے کرو اور جو امداد کے پیسے آ رہے ہیں اس کو بھی انجوائے کرو اور جو اتنا ترقیاتی بجٹ پانچ ہزار عرب روپے کا پچھلے چودہ سال کا ہے وہ بھی ہڑپ کر جاؤ مجھے افسوس ہے کہ کتنا کھائیں گے یہ اور کیا لے کر اپنی طبر میں جائیں گے ان کی حوصی ختم نہیں ہوتی ان کے ٹینکوں سے جو ہے وہ ڈالر برامد ہوتے لیکن یہ پھر بھی عوام کو لوٹنے کا کام جالی رکھتے انہیں پریشانی ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات مونتد ہوئے اور جیسا کہ اس شہر کراچی کی ویب ہے ہر آدمی یہ بات کہتا ہے کہ جماعت اسلامی کا میار آنا چاہیے جماعت اسلامی کی بلدی آنی چاہیے اس شہر کو ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی کی ضرورت ہے آپ سروے کروائیں اور لوٹوں سے پوچھیں اور کروائے بھی ہوں گے تبی تو پریشان ہو رہے ہیں یہ پلس تو تمام اداروں کو مل رہی ہیں تبی تو پریشانی ہے